یہ آکاچوانی ہے آداب خبروں کے ساتھ میں حسین اقتر وزیراعظم نرجن نرمودی نے بھارت چین سرط پر صورتحال کے بارے میں باتچیت کے لیے آج شام کل پارٹی میٹنگ طلب کی ہے بھارت نے چین سے کہا ہے کہ وہ اپنی سرگرمیاں حقیقی کنٹرول لائن پر اپنی طرف محدود رکھے تمیلاڈو سرکار نے چننائی اور آس پاس کے علاقوں میں پوری طرح لاکڈاؤن نافذ کر دیا ہے حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کوویڈ انیس مریضوں کی صحتیابی کی شرح بڑھ کر ترے پن آشاریہ آٹھ سفر ہو گئی ہے وزیراعظم نرمودی نے ہر شخص سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ قوم کی ترقی میں تاغن دے اور مرکز دہی علاقوں میں گزر بسر کو فروغ دینے کے لیے ایک سو سولہ زلو میں کل غریب کلیان روزگار ابھیان شروع کرے گا خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرمودی نے آج شام پانچ بجے سبھی پارٹیوں کی میٹنگ ترقی ہے جس میں بھارت چین سرط کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ایک ٹوئٹ میں وزیراعظم کے دفتر پی ایم او نے کہا ہے کہ اس ورچول میٹنگ میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے سربراہ شرکت کریں گے ہمارے نامنگار کا کہنا ہے کہ مشرقی لڈاق کے گلوان وادی میں بھارت اور چین کے فوجیوں کے درمین حال یا پرتشدد ٹکراؤ کے تناظر میں یہ میٹنگ کافی اہمیت کی حامل ہے وزیراعظم کی جانب سے بلائی گئی کل پارٹی میٹنگ بہت اہم ہے کیونکہ اس سے چین کے ساتھ سردی تناظر پر ایک سیاسی اتفاق رائی کی ضرورت واضح ہوتی ہے ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق گلوان وادی میں ہوئی جھڑپ میں چین کے چالیس سے زائد فوجی حلاق یا زخمی ہوئے ہیں امریکہ کی خفیہ ریپورٹ کے مطابق بھی مشرقی لڈاقی گلوان وادی میں بھارتی فوج کے ساتھ جھڑپ میں چینی فوج کو بھاری نقصان ہوا ہے بھارتی فوج نے کل کہا تھا کہ پانچ دہائیوں سے بھی زیادہ وقف کے بعد دونوں فوجوں کے ماں بین سب سے بڑی فوجی ماہز آرائی میں ایک کرنل سمیب بھارتی فوج کے بیس اہلکار حلاق ہو گئے وزارت خارج نے کہا کہ مشرقی لڈاق میں پرتشدد جھڑپ چین کی طرف سے خطے کی جونکی تو برقرار موجودہ صورتحال کو بدلنے کی یک طرفہ کوشش کا نتیجہ تھی وزارت خارج نے کہا ہے کہ دونوں طرف حلاقاتیں ہوئی ہیں جنہیں روکا جا سکتا تھا اگر آلہ سطح پر ہوئے معاہدے پر چین نے سختی سے عمل کیا ہوتا وزارت خارج نے کہا ہے کہ بھارت اور چین مشرقی لڈاق کے سردی علاقوں میں کشیدگی دور کرنے کے خاطر فوجی اور سفارتی وسیلوں کے ذریعے باتچیت کرتے رہی ہیں اس مہینے کی چھتارے کو چوشل مولڈو خطے میں دونوں ملکوں کے کور کمانڈروں کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں حقیقی کنٹرول لائن کے علاقے میں کشیدگی دور کرنے کے بارے میں اتفاق رائے ہوا تھا وزارت خارج کے ترجمان انوراک سیواستو نے نامنگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا یہ موقع بلکل واضح ہے کہ سرد کی صورتحال کے تعلق سے ذمہ دانانا رویہ اپناتے ہوئے اس کی سبھی سرگرمیاں ہمیشہ حقیقی کنٹرول لائن کے بھارتی علاقے کے اندر ہی انجام دی جاتی ہیں اس اتفاق رائے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے پچھلے ہفتے گراؤنڈ کمانٹروں کے درمیان میٹنگ ہوئی ہیں وزارت خارج کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ بھارت چین سے یہ امید کرتا ہے کہ وہ اپنی سرگرمیاں حقیقی کنٹرول لائن کے اپنے علاقے تک محدود رکھے گا انہوں نے کہا کہ چین گلوان وادی میں حقیقی کنٹرول لائن تک محدود رہنے پر ہوئے اتفاق رائے سے پیچھے ہٹا ہے اور چین نے پہلے سے اور منصوبہ بند کارروائی کی جو تشدد کے لیے بڑا حراس ذمہ دار بنی اور پھر دونوں طرف کا جہانی نقصان ہوا چین نئی اور آس پاس کے علاقوں میں کل آدھی رات سے مکمل لاغ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے یہ اس مہینے کے آخر تک نافذ رہے گا جس کا اعلان ریاستی سرکار کی طرف سے کیا گیا ہے تاہم آج سے بارہ دن کے لیے دو پہر دو بجے تک دکانیں کھلی رہیں گی صرف طبی اور دیگر لازمی خدمات کے لیے بندشوں میں چھوٹ دیا رہی ہے لاغ ڈاؤن کو نافذ کرنے کے لیے چننائی چھینگل پٹو کانچی پورم اور تیروی لور زلو میں صحت روینیوں اور پولیس حکام نے ایک مناسب ایکشن پلان تیار کیا ہے اس مہینے کے آخری دو دن کے دوران صرف بینک ہی کھلیں گے اور ایٹی ایم معمول کے مطابق کام کریں گے جس کا اعلان ریاستی سرکار نے کیا ہے البتہ ریاست کے دیگر حصوں میں ان لاغ مرحلہ ایک جاری رہے گا اسی دوران ریاست میں کوویڈ انیس کے معاملوں کی تعداد باون ہزار تین سو چونٹیس ہو گئی ہے کوویڈ مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح لگتار بہتر ہو رہی ہے اور اب یہ ترے پن آشاریا آٹھ سفر فیصد تک پہنچ گئی ہے اب تک مجموعی طور پر دو لاکھ چار ہزار ساس سو گیارہ افراد صحتیاب ہوئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران دس ہزار تین سو چھاسی مریض صحتیاب ہوئے ہیں فیلحال ایک لاکھ تریسٹھ ہزار دو سو اٹالیس سے زیادہ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہیں وزارت صحت کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا وائرس کے تیرہ ہزار پانچ سو چھاسی نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس طرح کرونا وائرس کے کیس کے معاملوں کی کل تعداد تین لاکھ اسی ہزار پانچ سو بتیس ہو گئی ہے صرف ایک دن میں ہی اس وائرس سے تین سو چھتیس مریضوں کی موت ہوئی اس طرح ملک گیر سطح پر بارہ ہزار پانچ سو تیہتر افراد کی موت ہو چکی ہے ملک میں امواد کی شرح تین آشاریہ تین سفر فیصد ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ پچاس ہزار سے بھی زیادہ ہو گئی ہے جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق کوویڈ انیس سے چار لاکھ پچاس ہزار آٹھ سو پینتیس افراد کی موت ہوئی ہے جبکہ دنیا بھر میں چوراسی لاکھ دس ہزار چھے سو بیاسی معاملے درج ہوئے ہیں امریکہ میں اس وائرس سے سب سے زیادہ ایک لاکھ اٹھارہ ہزار افراد کی موت ہوئی ہے اور کرونا کے اکیس لاکھ سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں کرونا وائرس کے معاملوں کے اعتبار سے برازیل کا دوسرا نمبر ہے جہاں نو لاکھ پچاس ہزار لوگ اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں حکومت نے ملیریا کی روک تھام کی دواء ہائیڈروکسی کلوروکوین کی برامت پر فوری طور پر پابندی ہٹا دی ہے غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹوری جنرل نے اپنے اس طرح نامے میں کہا ہے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین اور اس کے مرقب پر سیف فوری طور پر پابندی ہٹائی جاتی ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں وزیراعظم نرندر مودی نے آج جہن سنت آچاریہ شریع مہاپرگیہ کی پیدائش کی صدی کے موقع پر تقریب سے خطاب کیا شریع مہاپرگیہ جہن مت کے سویتامبر تیرہ پنس کے دسویں پیشوہ تھے وہ ایک سنت یوگی روحانی پیشوہ فلسفی مصنف مقرر اور شائر تھے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے آجاریہ مہاپرگیہ سے اپنی ملاقاتوں کا ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات اور نصیحتوں کو اپنایا ہے وزیراعظم نے ہر شخص سے زور دے کر کہا کہ وہ جہن سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے قوم کی ترقی میں تاؤن دیں انہوں نے کہا کہ صحت مند دماغ، صحت مند جسم اور صحت مند معیشت کسی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے اور عالمی وبا کے دوران امتحان کی اس گھڑی میں شہریوں کو ایسی سبھی مقدس روحوں کی تعلیمات پر اپنانا چاہیے جس سے انہیں ذہنی کشیدگی سے پاک زندگی جینے میں مدد ملے گی وزیراعظم نیند موضی دہی بھارت میں روزی روٹی کے موقعوں کو بڑھاوا دینے کے خاطر کل غریب کلیان روزگار ابھیان کا آغاز کریں گے جناب موضی بحار کے وزیراعلا اور نائب وزیراعلا کی موجودگی میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس محیم کا آغاز کریں گے اس کی شروعات بحار کے کھگڑ یا زلے میں بیل دور بلوک میں تیلیہار گاؤں سے کی جائے گی اس کا مقصد اپنی ریاست میں واپس آنے والے مائگرنٹ کارکنوں اور دہی علاقوں کے لوگوں کو روزی روٹی کے مواقع فراہم کرنا ہے اس کیم کے بارے میں نامانگار کو جانکاری دیتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیترمن نے کہا کہ پچاس ہزار کروڑ روپے کے اخراجات کے ساتھ پردھان منطری غریب کلیان روزگار یوجنہ میں چھے ریاستوں کے ایک سو سولہ زلوں کو لائے جائے گا ان میں بیہار جھارکن اتر پردیش مدیہ پردیش اڈیشہ اور راجستان شامل ہیں محترمہ سیترمن نے کہا کہ سرکار نے ان زلوں پر توجہ مرکوز کیے جہاں لاکڈاؤن کے بعد زیادہ کارکن اپنے آبائی مقام پر واپس آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ مرکز اور ریاستی سرکاروں نے مذکورہ ایک سو سولہ زلوں میں بڑی تعداد میں واپس آنے والے مائگرنٹ کارکنوں کی ہنرمندی کا جائزہ لیا ہے انہوں نے بتایا کہ مرکزی سرکار کی تقریباً پچیس اسکیموں کو اس مہم کے تحت ایک ساتھ لیا جا رہا ہے محترمہ سیترمن نے یہ بھی کہا کہ مائگرنٹ کارکنوں اور دیہی علاقوں کے لوگوں کو کام دے کر ایک سو پچیس دن کے اندر اندر ان اسکیموں کے مقاصد حاصل کیے جائیں گے صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کو ہزائد دیئے کہ وہ ان ڈاکٹروں اور صحت ورکروں کو تنخواہ کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنائے جو کوویڈ انیس بہران کے دوران ملکی خدمت کر رہے ہیں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سنیئے وزیراعظم ننیدر موڈی نے بھارت چین سرط پر صورتحال کے بارے میں وادچیت کے لیے آج شام کل پارٹی میٹنگ طلب کی ہے بھارت نے چین سے کہا ہے کہ وہ اپنی سرگرمیاں حقیقی کنٹرول لائن پر اپنی طرف محدود رکھے تمیلناڈو سرکار نے چننائی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پوری طرح لاگ ڈاؤن نافذ کر دیا ہے حکومت نے کہا ہے کہ مولک میں کوویڈ انیس مریضوں کی صحتیابی کی شرعہ بڑھ کر تریپن آشاریا آٹھ سفر ہو گئی ہے وزیراعظم ننیدر موڈی نے ہر شخص سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ قوم کی ترقی میں تاؤن دے اور مرکز دے ہی علاقوں میں گزر بسر کو فروغ دینے کے لیے ایک سو سولہ دلوں میں کل غریب کلیان روزگار ابھیان شروع کرے گا خبریں ختم